سلام کم ناظرین and welcome to profit ناظرین آپ کو کیسا لگے گا اگر میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں اس وقت کچھ ایسی گاڑی ہیں جو کہ آپ بینک کے جنجٹ کے بغیر ڈائریکٹلی کمپنی سے آسان قسطوں پر فرید سکتے ہیں اور وہ بھی 0% مارک اپ کے بغیر ہے اس ہفتے کی سٹوری میں پروفٹ کے سیکٹرینس دانیال احمد نے اسی فنومنہ کو کور کیا ہے آئے دانیال سے پوچھتے ہیں کہ کونسی گاڑی ہیں جو اس فائنانسنگ پر اویڈیبل ہیں اور اس کی علاوہ ان گاڑیوں کی کمپنیوں کا اس سکیم کو لانچ کرنے میں کیا انٹرسٹ ہے تو دانیال ست سے پہلے آپ تھوڑا سامنے بتائیں کہ یہ گاڑیاں کونسی ہیں جو کہ ہم کسٹوں پر لے سکتے ہیں اور اگر میں لینا چاہوں یا کوئی یور لینا چاہے تو وہ پروسس کیا ہے اس کے لیے اسلام علیکم اللہ تو جو کمپنیاں جن کی بات ہو رہی ہیں وہ ہیں لکی موٹرز اور وہ ہیں ہانڈا ہمیں لکی موٹرز اس لیے کہے کیونکہ لکی موٹرز کی ناظرین کو پتہ ہوگا لیکن ان کی دو برینڈز ہیں ایک ہے کیا اور ایک ہے پوزو اور اس کے اندر جو پوزو کا دوہزار آٹھ اللور ویریانٹ ہے وہ فائنانسنگ سیم کا حصہ ہے اور کیا کی جو ٹاپ آف دلائن گاڑی سورنٹو ہے اس کے تینوں ویریانٹس اویلیبل ہیں ہانڈا کے اگر ہم نظر رکھیں تو ہمارے پاس آتی ہے ایچ آر وی کے دونوں ویریانٹس اور بی آر وی اب ایس فر اگر آپ گاڑی لینا چاہیں تو وہ یہ بیسی پروسس یہ ہے کہ آپ جائیں اپنے کسی پسندیدہ شوروم پہ جائیں اور ان کو کہیں کہ میں جی گاڑی چاہیے اور آپ کو 50% ڈاؤن پیمنٹ 30% ڈاؤن پیمنٹ پہ وہ گاڑی آپ کو دے دیں گے اس کے اندر آپ کو انشورنس بھی کروانی پڑے گی آپ کو ریجٹریشن بھی کروانی پڑے گی اور آپ کو ٹریکر بھی کرنا بڑے بیشتر وہ پروسسیز ہیں جو آپ کو عام طور پہ بینک میں کرنے ہوتے ہیں وہ یہ کمپنیاں اپنی ڈیلرشپ پہ خود لے کے آگئے ہیں اپنے کسٹمرز بغیرہ کے لیے اب سوال آپ کا جیسے تھا کہ یہ کر کیوں نہیں ان کا کیا فائدہ ہے تو اب جب ہماری بات ہوئی ان کمپنیوں سے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ سورنٹو کے مطلق انہوں نے اس لیے کیا ہے کیونکہ ان کو تھا کہ یہ گاڑی بہت مہنگی ہے پوجو کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ ایڈیشنل ریونیو آ سکتا ہے اور ہونڈا کی دونوں ویڈینٹس کے لیے ہونڈا نے کہا تھا کہ ریلیٹیو ٹو ان کی باقی گاڑیاں جو سیوک اور سٹی ہیں اس کے بیک آرڈر تھوڑے سے کم ہیں اگر ہم تھوڑا سپیکیولیٹ کرنا چاہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ most likely situation یہ ہے کہ تھوڑا inventory build-up آپ کا ہو گیا ہے اور one thing that is very important at this time of the year کہ آپ کسی بھی سیکٹر میں ہو کسی بھی کمپنی ہو you do not want to go into 2024 with large inventory build-ups that's not to say کہ باقی کمپنیز کا نہیں ہے باقی کمپنیز میں بھی آپ کو آپ جائیں آپ کو آج ہی گاڑی مل جائے گی تو انہوں نے ایک سٹیپ لیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو گاڑی through this scheme دے دیں گے تو we can't comment on how it is it could be bad but the story centers on the fact کہ if you're a customer پھر آپ کو بہت فائدہ ہے so Daniel آپ نے کہا کہ اگر آپ کسٹمر ہو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہے آپ میں کوئی مثال نہیں for example پوزو کی گاڑی ہے 2008 آپ اس کے تھو یا کسی اور گاڑی کے تھو ایک تھوڑی سی working کر کے سمجھائیں کہ اگر میں کوئی گاڑی ان قسطوں پہ لینا چاہوں تو میں simply ڈیلرشپ میں جاؤں گا میں کوئی فورم بھروں گا مجھے مہانہ کتنا دینا پڑے گا deposit کتنا ہوگا how does it go it آپ کی بات بہت درستہ ہے exact آپ کو یہ کرنا پڑے گا جانے آپ نے sign up کرنا ہے آپ کو ان کو post-dated check دینے ہیں اور پوزو کے post-dated check لگ بگ ساڑھے تین لاک تین لاک پچیس کے قریب قریب ہیں اور آپ نے بس وہ کر دینے ہیں اب this is again جو سارفین دیکھ رہے ہیں جنہوں نے کبھی بینک سے گاڑی لی ہوگی it's very similar to that the only difference is کہ اگر آپ bank جاتے ہیں آپ کو interest rate دینا پڑے گا یہاں آپ کو interest نہیں ہے یہ zero percent ہے ہاں کوئی لوگ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ گاڑی کو direct link company سے اس کے بنسبت کہ آپ scheme سے لیں آپ دو لاک روپیہ زیادہ مہنگا دے رہوں گے لیکن پھر ہم نے جب calculate کیا تو وہ دو لاک کے بدلے میں آپ کی جو savings ہے وہ ٹھیک تھاک نکلاتی ہیں اور وہ بات آتی ہے کہ آپ کی interest free ہے یہ گاڑی اس لحاظ سے تو دانیل اس کے اندر ایک اور سوال میرا اٹھ رہا ہے کہ car financing غالباً banks کے لیے بھی ایک business opportunity ہوتی ہے وہ اس میں سے interest in کرتے ہیں ان کا کافی بڑا sector بلکہ پاچستان میں اس چیز کا ہوتا ہے تو the fact کہ گاڑیوں کی company'ا وہ کس نے offer کر رہی ہیں اور interest کے بغیر offer کر رہی ہیں اس چیز سے banks کو تھوڑا بہت خوف ترہا ہوا کیونکہ جو average consumer ہے اس کے لیے زیادہ آسان نہیں ہے کہ وہ directly گاڑی کی company سے کس طور پر گاڑی لے لے رہا در جن کے bank کو interest بھی دے اور ان کے credit check process سے بھی گزرے اور سب کچھ ہو آپ کی بات بہت ضرورت ہے اب جس to add to this اگر جو لوگ motorcycle لیتے رہے ہیں ان کو یہ بات سے اگاو ہوں گے کہ you could go to your dealership and get a motorcycle on it the caveat here is interest free پہلی بار پاکسان کی تاریخ میں جتنا میں انڈسٹری ریسرچ وغیرہ کیا ہر بندہ سن رہے ہیں تو بینک سے جب ہم نے بات کی تو بینک سچی بات ہمیں کو فرق نہیں پات رہی کیونکہ انہوں نے simply یہ کا سٹینبل ہے تو وہ کرنا بھی نہیں چاہتے لاؤنگ ران میں گیا تو دانیال اوورال اس کے اندر ایک اور element آ جاتا ہے کہ اگر فر اگزامپل یہ سکسسسول پروو ہوتا ہے جو کہ اگر آپ بس کچھ انڈکیشنز ہیں ابھی تک کہ لوگ اس سکیم کو استعمال کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہو سکتا ہے آپ سے لوگوں نے رابطہ کی سوچنا شروع کر دیں کہ ہم کار فائننسنگ از بزنس کرنا شروع کر دیتے ہیں بینکس کو کمپٹیشن دیتے ہیں چاہے انٹرس ریٹ پہ ہی تو کچھ آپ کو لگتا ہے کہ سپیشلی کرنیل صورتحال میں جس میں گاڑیوں کی سیلز بہت لوگ ہی نہیں ہے کوئی نہ کار کمپنیز صرف جائے گی اب آپ پہلا سوال کہ لوگوں نے ریچ آؤٹ کیا اور اس کے سکسیس فل میٹرک ہم نے پروفٹ بھی زیادہ گاڑیوں کور کر لی ہم نے ڈسکاؤنٹ گاڑیوں کور لیں کیمت اپن گئی کیمت نیچے گئی ریجسٹریشن وغیرہ اس توری کے بات پہلی بار رہے کہ لوگوں نے کال کیا اور گاڑی کا ریٹ پتاو گاڑی کتنے کی مل رہی ہے تو there was that customer demand کیونکہ وہی بات ہے اگر آپ گاڑی آج لینے جائیں تو the minimum that you would pay would be your Kybor plus 3.5 that's the minimum that you would pay اور ہم نے جب math کی تو آپ لگ بھاک 7 لاک روپے بچا سکتے ہو صرف interest پہ and again 7 لاک being the floor again اب as for companies doing this going forward that would depend on the company again ایک اور بھی industry sources this is not a financially prudent model for companies اب وہ بات آپ کی آتی کی کیا یہ interest پہ کر سکتی وہ ایک argument بنتی کی کیا یہ کر سکتی کیونکہ دنیا بھر میں تو یہ ہوتا ہے آپ چاہے یورپ میں چلے جائیں آپ امریکہ میں چلے جائیں یا آپ میڈل ایس میں چلے جائیں کمپنیاں ڈائریک لینڈنگ کرتی ہیں سوزوکی نے چند سال پہلے بھی وہ ڈیپینڈ کرتا اگر کمپنی کرنا چاہے یا نہیں کرنا چاہے وہ ان پہ ہی ہے as for inventory moving strategy وہ بات ہے کہ ہم نے cover کیمتے کام ہوئی لیکن مجھے آج تک کسی نے call نہیں کی کی چلیں دانیال thank you for joining بہت شکریہ